دو ماہ سے بچی جو ہے نہیں مل رہی تو ڈی ای جی اپریشن صاحب نے پہلے بھی ہماری خبروں پہ نوٹس لیا اور انہوں نے ایکشن لیتے ہوئے ایف آئی آر بھی درج کی تو سر یہ بچی جو نہیں مل رہی گنگی بیری یہ مذہور بھی آپ کیا کہنا چاہے جائے جی سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کیس کو ایڈ ڈی ایرلی ایسٹ ہونا چاہیے تھا ابھی کچھ ڈیٹیلز ہیں وہ ہمارے سامنے آئی ہیں انشاءاللہ ان کے فیملی سے بھی ڈسکس ہوا ہے کہ کچھ لوگوں کا بھی پتہ چلا ہے تو میں نے آر لیڈی جو ہے اپنی ٹیمیں لگا دی ہیں آپریشنز کی بھی اور انسیگیشن کو بھی بتا دیا ہے تو انشاءاللہ ایڈ ڈی ایرلی ایسٹ اپ ڈی ایڈ ڈی ہم چاہیں گے کہ اس پر ہمیں پ اچھا سر میں یہاں پہ پھر ایک دفعہ کوٹ کرنا چاہوں گا کہ بارہ سے تیرہ سال اور چودہ سال کی بچیاں جو ہیں یہ اغوا کی جا رہی ہیں اور قانون میں یہ بھی ہے کہ کم سن بچیوں کی شادیاں نہیں ہو سکتی آپ جو لوگ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں آپ کو مسیحی لوگ کیا آپ ان کو کہنا چاہیں گے کیا کرنے کی ضرورت ہے جب ایسی ایسے واقعات جب پیش آتے ہیں ایک تو میں اس میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں یہ میرے اس میں تو ڈیویزن میں تو میں نے پہلی دفعہ یہ انسیڈنٹ ر پھوٹ ہوا ہے اور سنا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ایک چیز آپ اپنے ذہن سے یہ نکالیں میں نے پہلے بھی کہا یہ مینورٹیز والا یا مسیح والا ہم پولیس والے جب بھردی پہنتے ہیں تو ہم یہ چیز اپنے ذہن میں نہیں لاتے اور بھی پاکستانی ہم یہ چیز نہیں سوچتے ہم سب بھائی ہیں اور جب آپ نے یہ چیز سوچ لیا پھر تو انصاف ہو ہی نہیں سکتا تو اس لئے ہم سب کو سمجھتے ہیں یہ بھی ہمارے جو ہیں امہ جو ہیں چاچا ہیں ہمارے لئے قابل عزت ہے اسی طرح جیس کوئی دوسرا چکر نہیں ہمارے لئے سب برابر ہیں اور انشاءاللہ ہمیں ان کو ایرلی ایسٹ یہ حل کر کے دیکھیں گے تینکی سو مچ جی کورکش تینکیو جی ایم پی اے تارکمسی گل صاحب بھی ہمارے صاحب موجود ہیں تارکمسی صاحب مقصر یہ بتائیے کہ آپ کافی محنت کر رہے ہیں آپ تو آپ کیا کہنا چاہیں گے ابھی ایس پی صاحب کے پاس تبا پیش چھویں تو ان کی بات سے آپ مطمئن ہیں میں دیکھیں جی خداوند کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میں جب متاثرہ خاندان کے گھر پہ گیا تو میں دکھ سے بھرا تھا لیکن آج جب میں ایس پی اپریشن اکبار ٹاؤن کے پاس آیا ہوں ایس پی صاحب جو اجمل صاحب ہیں ان کے پاس جب آیا ہوں تو ان کی جو باتیں ہیں ان کی باتوں سے میں نے محسوس کیا ہے کہ آج ہم پاکستان میں کچھ اپنی اپ کو محفوظ سمجھ رہے ہیں میں کہتا ہوں کہ جیسے آفیسر اجمل صاحب ہیں اگر ایسے ہی آفیسر میری کل رات کو دس بجی ان سے بات ہوئی پھر بارہ بجی تک میرے ساتھ اٹیچ رہے اور میں نے آج رات کا ہمارا ٹائم ہے پہلے دو بجے کا ٹائم ہے اجلاس میں تھا اجلاس میں میں نے آج تحریکی التوائی کار پیش کرنے تھی جمع کروانے تھی یہ ان کی محبت ہے ان کی محنت کا نتیجہ ہے کہ میں نے آج تحریکی التوائی کار جمع نہیں کروائی وہ اس لیے نے جمع کروائی کہ ایماندار آفیسر نے مجھے کال کی ہے تو میں اس ایماندار آفیسر کے کال پر اس کے آفیس میں جاؤں گا شیئر کرتے جائیے پلیز تو میں پیجے چاہ رہا تھا کہ اجمل صاحب جو ہے نا انہوں نے جب مجھے اتنی رات کو مجھے بات کی ہے کہ میں تسلیر بکس کام کروں گا تو میں نے جب اس بہن کو اپنے اس فیملی کو بھلایا تو اس کے بعد میں سیٹسفیڈ ہو گیا آج میں اجمل صاحب سے ملاقات مینیج کی ہے تو میں خوش ہوں کہ خدا نے ہمیں اس ملک میں ایسی آفیسر دی ہیں اور میں پرامیس کرتا ہوں کہ میں ان کے ساتھ مل کر اس بچی کو ہم ڈھونڈیں گے اور میرے ساتھ ابھی اس پی انویسیگیشن کی بھی بات ہوئی ہے فون پر ہم یہاں پر جو ایسے چو صاحب ہیں ایسے چو سجیل بات ہیں یہ مسیل شاہ بھی رہے چکے ہیں یہ بڑا بہادر انسان ہے لیکن ان تک پہنچ نہیں دیا تھا ایک ایس آئی ہے جو مکار قسم کے انسان ہے جس نے اس فیملی کو ڈسٹرپ کیا اور اس فیملی کی بچی کو اغواہ کرنے میں شاید اسی کا بھی آت ہو ہم انویسیگیشن کریں گے اور ایس بی صاحب نے ہمارے ساتھ پرامیس کیا ہے کہ ہم ہر اس بندے کو جو گنے گاروں کو جو اس کیس میں ملوز ہوگا اس بندے کو ہم کیفر کردار تک پہنچائیں گے ہم ان کے ساتھ کریں ہیں اور میں امید بھی رکھتا ہوں کہ ہمیں یہ توفز بھی فرام کریں گے اور انویسیگیشن اچھے طریقے سے ہوگا چاچا جی پولیس نال تسی ملے ہو ایس بی صاحب ناف تے کی کرنا چاہو گے پولیس دا تاون تاڑنا کیسا رہا بہت اچھے نہیں اسی آپ پہلی بار دیکھنے سرجرے جان کے مغربان جی سونتے ہیں جی تے نظر سلوک و نظر تاون سامن بہت اچھا رکھ گیا تو تسی سمجھ دو کہ تانو انصاف ملے گا تینکیو جی تینکیو بہت جی پولیس نال ملے ہو ایس بی صاحب نال کیسا لگیا ہے بہت اچھا لگیا تے تسی ہون سیٹس فائی ہو کہ او تانو تاون کتا نال ہاں جی ہون ہو گیا کہ بیٹی میری مل جیک تینکیو تینکیو